اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس امجد عمر ہوں میں اور آپ پڑھ رہے ہیں آرگینک کیمسٹری آرگینک کیمسٹری چیپٹر نمبر ایٹھ ایلی فیٹک ہائیڈرو کاربنز ایکسرسائز کریں گے اس ویڈیو لیکچر میں جو فرسٹ کوئسچن ہے وہ ہے فل ان داب لینکس ہم نہ ایک ایک چیز کو ڈسکس کریں گے کیونکہ یہ ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے ہمیں معلوم تو ہو کہ اس فل ان داب لینک اس true false یہ اس ایم سی کیو کا مطلب کیا ہے اب پہلا جو فل ان داب لینک ہے اس میں ہے اوزون ریاکٹس ویڈ ایتھین تو فارم اوزونائیڈ کیسے ذرا دیکھئے گا ہمارے پاس ہے ایتھین ایچ ٹو سی ڈبل بانڈ سی ایچ ٹو ایچ ریاکٹس ویڈ اوزون اوزون بسیکلی او تھری ہے اکسیجن او ٹو ہوتی ہے یہ اکسیجن کی ایلو ٹراپک فارم ہے اگر کوئی ایلیمنٹ ایک ہی فیزیکل سٹیٹ میں جیسے او ٹو بی گیس ہے او ٹری بی گیس ہے ایک ہی فیزیکل سٹیٹ میں ایک سے زیادہ سٹکچرل فارم میں پایا جائے تو اس کو ایلو ٹراپز کہتے ہیں یعنی ایلو ٹراپک فارمز کہتے ہیں تو یہ اکسیجن کی ایلو ٹراپک فارم ہے یہ وگرسلی ایتھین کے ساتھ ریاکٹ کرتی ہے یعنی بڑا تیز ریاکٹ کرتی ہے پہلے سٹیپ میں جو پرادکٹ بنتا ہے وہ مولوزونائیڈ بنتا ہے یعنی کاربن کاربن یہ ایتھین کے دو کاربن ہے اس کے ساتھ اکسیجن اس کے ساتھ اکسیجن ان دونوں کے درمیان ایک اکسیجن ایٹم اور باقی اس کے ساتھ جیسے دو ہائیڈروجن پہلے موجود تھے اب بھی موجود ہیں یہ جو پرادکٹ بنا ہے یہ ہائیلی انسٹیبل ہے اسے مولوزونائیڈ کہتے ہیں مولوزونائیڈ یہ فوری طور پر ری ارینج ہو کے بناتا ہے اوزونائیڈ دس ایز دا اوزونائیڈ سٹوڈنٹس دس ایز اوزونائیڈ سو یہ اوزونائیڈ پروڈکٹ بنتا ہے یہ بھی انسٹیبل ہوتا ہے بسیکلی اوزونائیڈ بھی انسٹیبل ہوتا ہے اس کی فردر ری ایکشن چلتا ہے زینک اور وارٹر کے ساتھ اگر اس کو ریاکٹ کرے جائے تو یہ ایڈی ہائیڈ دیتا ہے فارم ایڈی ہائیڈ بناتا ہے وہ ہم ڈیٹیل میں نہیں جا رہے question number 2 ہے لینڈلرز کیٹالیسٹ is used for of alkynes partial hydrogenation of alkynes basically alkynes کی partial hydrogenation کے لیے لینڈلرز کیٹالیسٹ لینڈلرز کیٹالیسٹ کیا ہے یہ پلاڈیم supported on barium sulfite یا کیلشم کاربونیٹ اور پوائزنڈ with کیونولین ہو تو اس کو لینڈلرز کیٹالیسٹ دیکھئے کیسے مثال کے طور پر ہمارے پاس ہے یہ ایتھائن جو کہ ایک alkyn ہے جو کہ ایک سیمپلیسٹ الکائن ہے اس کی ہم نے partial hydrogenation کرنی ہم اس میں hydrogen add کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم use کریں گے لینڈلرز کیٹالیسٹ یعنی پلاڈیم میٹل ہے پلاڈیم میٹل which is supported on barium sulfite یا کیلشم کاربونیٹ بھی اس کی جگہ پہ ہو سکتا ہے اور پوائزنڈ with کیونولین رائٹ تو یہ بسیکلی ایک باند ٹوٹے گا ایک آئیڈروجن اس کاربن پہ controlled hydrogenation کے لیے لینڈلرز کیٹالیسٹ یوز ہوتے ہیں 3 ہے ڈائیوینایل ایسی ٹائیلین ایز پولیمر ایف ایسی ٹائیلین بیسیکلی ہمارے پاس جو ایسی ٹائیلین ہے ایسی ٹریپل بارڈ سی ایج دیس ایسی ٹائیلین دوسرا ایسی ٹائیلین جوڑے تو یہ ہمارے پاس ان دا پریزنس آف کیوپرس کلورائٹ سی ایو ٹو سی ایل ٹو اور امونیوم کلورائٹ یہ جو پروڈکٹ بنتا ہے یہ ہائیڈروجن جو ہے اس کاربن پہ شفٹ ہو جائے گا یہ بارڈ ٹوک جائے گا یہ کاربن اس کاربن کے ساتھ بارڈ بنا لے گی تو یہ بنے گا ایچ ٹو سی ڈیبل بارڈ سی ایچ سی ٹریپل بارڈ سی ایچ سوڈنٹس اتنا جو ہے اس کو وینائل گروپ کہتے ہیں تو دس اس وینائل ایسی ٹائلین اس کو ایک بار پھر وینائل ایسی ٹائلین کو اگر آپ ایک تفہ پھر ایسی ٹائلین کے ساتھ ریاکٹ کرائیں گے سیم کیٹریسٹ کی پریزنس میں فارجمپل کیوپرس کلورائٹ اور امونیوم کلورائٹ اس کو تھوڑا وقت دیں گے روم ٹیمپریچر کے اوپر یہ ریاکشن ہو جائے تو سیم اس کا یہ جو بانڈ ہے یہ ٹوٹ جائے گا یہ ہائیڈروجن اس کاربن پہ شفٹ ہو جائے گا اور یہ کاربن اس کے ساتھ اٹیش ہو جائے گا ہمارے پاس پرودکٹ ملے گا ایچ ٹو سی ڈبل بانڈ سی ایچ سی ٹریپل بانڈ سی اور اس کے ساتھ سی ایچ ڈبل بانڈ سی ایچ ٹو دس اس وینائل گروپ دس اس وینائل ڈائی وینائل ایسی ٹائلین ڈائی وینائل ایسی ٹائلین اب دیکھئے اس میں تین ڈیفرنٹ ایسی ٹائلین جڑے ہیں سو ہم اس کو پولی مر کہیں گے ویسینل ڈائی ہیلائیڈ ایو ٹو ہیلوجن آن ایڈجیسنٹ کاربن ایٹمز ویسینل ڈائی ہیلائیڈ کیا ہوتے ہیں مثال کے طور پر this is the کاربن this is the کاربن اس کے اوپر ایک ہیلوجن ہے x کے ساتھ ہیلوجن کو ڈینوٹ کرتے ہیں اس کے اوپر ہے تو اس کو آپ کیا کہیں گے ویسینل ویسینل کا مطلب ہوتا ہے ویسینیٹی پر ایڈجیسنٹ کاربن پر اگر دو ہیلوجن ہوں ویسینیٹ مینز ایڈجیسنٹ کاربن پر تو اس کو آپ بولتے ہیں ویسینل ڈائی ہیلائیڈ ایتھائین is acidic in nature because of hybridization sp hybridization ایتھائین جو ہے جیسے یہ ایک ایتھائین یعنی ایک الکائن ہے اس کاربن کے یہ سگمہ بانڈ باقی دونوں πائی بانڈ ہیں یہ سگمہ بانڈ اب کتنے اس کاربن کے سگمہ بانڈ ہیں اس کاربن کے دو سگمہ بانڈ اگر دو سگمہ بانڈ ہوں تو دو ہائیبریڈ آرپٹل بنتے ہیں ایک ایس اور ایک پی اگر سگمہ بانڈ تین ہوں تو تین ہائیبریڈ آرپٹل ایک ایس اور دو پی اگر چار سگمہ بانڈ ہوں تو چار ہائیبریڈ آرپٹل ایک ایس اور تین پی sp3 sp2 sp ایسی ہوتی تو ایس پی ہائیبریڈ ایسیشن میں 50% جو کریکٹر ہے وہ s کریکٹر ہے یعنی جو شیڈ پیر آف الیکٹران ہے ہائیڈروجن اور کاربن کے درمیان وہ کاربن زیادہ اٹریکٹ کرے گا ریزن یہ کہ اس میں s کریکٹر زیادہ ہے s سب شیل جو ہے وہ نیوکلیس کے قریب ہوتا ہے تو اس کو زیادہ کھنچاؤ لگے گا سو شیڈ پی ایسیشن سو کاربن سو کاربن کو پر پارشل نیگیٹیو چارج اس شیڈ پی ایسیشن کی قربت کی آئید ایسیشن 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 کاربن نیگر ایسیشن عیل ایسیشن ون ایتھین وی ایکٹس ویڈ کولڈ الکلائن کیا منافور سلیشن یہ گلائی کول کیا ہوتے ہیں سٹوڈنٹس دیکھئے ہمارے پاس ہے پروڈکٹ ایج تو سی ڈبل بانڈ سی ایج تو ایٹ ریکٹس ویڈ کیا منافور ان دا پریزنس آف وارٹر تو پروڈکٹ کیا بنے گا پروڈکٹ بنے گا ایک چلی اس کے ساتھ ایج تو سی سنگل بانڈ ایک بانڈ ٹوٹ جائے گا اس کے اوپر بھی OH گروپ ایڈ ہو جائے گا اس کے اوپر بھی اس کو ویسینل گلائی کول یا ایتھائلین گلائی کول بھی کہتے ہیں گلائی کول میند ڈائی ہائیڈریکل کول if two OH گروپس are present at adjacent carbons it is called as گلائی کول سو اس کے ساتھ پروڈکٹ کیا بنے گا ایم این او ٹو مینگنیز ڈائیکسائیٹ اور ساتھ میں ہمیں حاصل ہوگا KOH کے دو مالکیوں بھرحال یہ ریاکشن ہے مسترڈ گیس is a high boiling liquid مسترڈ گیس جو S2Cl2 کے ایتھین کے ساتھ ریاکشن سے بنتی ہے جو بیسیکلی 2,2 prime ڈائیکلورو ایتھائیل سلفائیڈ ہوتی ہے مسترڈ گیس ہے بلسٹرنگ گیس ہے ایک high boiling liquid ہے جو مست کی شکل میں ورڈ وارڈ 2 میں یوز کیا گیا اچھا اس کے بعد ہے ایتھائین has garlic like ڈور garlic کیا ہوتا ہے لسن اس کی خوشبو جو ہے یا اس کی جو smell ہے یا ڈور جو ہے وہ لسن لائک ہے مسترڈ گیس اچھا نیکسٹ ایتھائین is obtained by the reaction of with calcium carbide calcium carbide cac2 cac2 یہ اس کا فارمولا بنے گا اس کا water کے ساتھ reaction یہاں پہ mcq میں کہے گا water یہاں ہم دو water use ہوں گے سو یہ بان ٹوٹ جائیں گے دونوں یہ دونوں بان ٹوٹ جائیں گے cah2 وائس بنے گا calcium hydroxide جس کو soak ڈلائی میں کہتے ہیں اس کے ساتھ ایک اچھ اور ایک اس کے ساتھ یعنی یہ ہمیں حاصل ہوگا ایتھائین تو یہ ایسے تیار کیا جاتا ہے اس میں water آئے گا indicate true or false addition of hx ایک unsymmetrical reagent یعنی جو hx ہے جو halogen acid ہے اس کو اگر unsymmetrical alqین میں add کرنا ہو تو یہ مارکونی کووز رول کے according ہوگا ایک unsymmetrical reagent ایک unsymmetrical alqین میں add کرنا ہو تو مارکونی کووز رول follow ہوتا ہے جو reagent کا negative part ہے وہ اس carbon کے ساتھ attach ہوتا ہے جس میں کم hydrogen ہوتے ہیں methane reacts with baromine water and its color is discharged students یہ false statement ہے methane نہیں ethane جو ہے وہ baromine water کے ساتھ react کرتی ہے basically BR2 کے ساتھ یہ reaction کس طریقے سے ہوتا ہے یہ reaction جو ہے ethane bromine water کے ساتھ react جاتی ہے H2C double bond CH2 baromine water کے ساتھ reaction یہ πائی electron اس کے اوپر attack کرتے ہیں اس پہ partial positive charge اس پہ partial negative charge یہ band ٹوٹ جاتا ہے اصل میں H2C CH2 ان کے دور ڈارٹل line کیونکہ یہ ایک آرزی سا بانڈ ہے ادھر bromine positive والا اور bromine آئین الگ ہو جاتا ہے تو اس کو bromونیم آئین کہتے ہیں یہ جو bromونیم آئین ہے اب اس میں تھوڑی سی یہ unstable ہے اس میں کیا ہوگا یہ bromine آئین اس کے اوپر attack کرے گا یہ باندھر شفٹ ہو جائے گا اس کا minus charge یعنی ختم ہو جائے گا اس پہ plus charge تو یہ اس کے ساتھ ختم ایک bromine یعنی adjacent carbon کے اوپر دو halogen attached ہو جائیں گی تو bromine کا جو color ہے وہ discharge ہو جائے گا تو یہ ہے برومین water کا color discharge کرتی ہے ایتھین اس طرح سے مستر گیس ایجنٹ بلسٹر چھالے بنا دیتی ہے یہ میتھین مارش گیس یہ مارشی جو علاقے دلدلی راکے جو ہوتے ہیں وہاں پر جنوروں کا گوبر ہوتا ہے وہاں سے جو گیس ایمیٹ ہوتی ہے وہ بھی میتھین گیس ہوتی ہے ایتھائین ایز ایس سیچوریٹڈ کمپاؤنڈ نہیں جی ایتھائین سیچوریٹڈ نہیں ہے یہ ہائیلی انسیچوریٹڈ اس میں دو پائی بار ہے انسیچوریٹ جی فالس سٹیٹمنٹ ہے نیکسٹ بیرز ری ایجنٹ is used to locate a double bond in an الکین true ہے جی بیرز ری ایجنٹ کیا ہوتا سٹوڈنٹ 1% کے ایم اینا فور سلوشن 1% کے ایم اینا فور سلوشن کو آپ بیرز ری ایجنٹ کہتے ہیں الکین یوشلی سبسٹیٹوشن یعنی کاربن کین میک چار فور بانڈ تو ایک کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ ری موو کرنی ہے تو نئی چیز ایڈ ہونی ہے ایک رائی لو سوری بنزین is the polymer of ethine فالس ہے بنزین is the polymer of ethine وہ آپ نے پڑھ تھا تین ethine 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 آئیڈروجن سائنائیڈ کے ساتھ in the presence of کیوپرس کلورائٹ and امونیم کلورائٹ یہ یہ بسیقلی بانڈ ٹوٹ جائے گا آئیڈروجن ادھر شفٹ ہو جائے گا تو یہ H2C ڈبل بانڈ یہ وینائل گروپ ہے اور اس کے ساتھ CN اس کو بولتے ہیں ایک کرائیلو نائی ٹرائل تو یہ ہمیں حاصل ہو جائے گا HCN کے ساتھ ریاکشن کرانے سے ایتھائین is more reactive towards electrophilic reagents than E3 no false statement ہے الکینز زیادہ reactive ہیں الکینز کی نسبت کیونکہ الکینز میں ایک پائی بانڈ ہے اور الکینز میں اگرچہ ٹو پائی بانڈ ہیں لیکن دو کاربنز کے ہیڈروجی نیشن سویچی ایڈرن ریاکشن ہے بیسی کے لیے فارمولا آف کلورو فارم ایز CHCL3 اس کو ٹرائی کلورو میتھین بھی کہتے ہیں اس کو کلورو فارم بھی کہتے ہیں سٹوڈنٹس نیکسٹ دا پریزنس آف ڈبل بانڈ این کمپاؤونٹ is دا سائن آف uns سیچوریشن ڈبل بانڈ کا مطلب بانڈ سیچوریشن نیکسٹ وینائل ایسی ٹائلین کمبائنز وینائل ایسی ٹائلین کمبائنز وی ایچ ایل ٹو فارم کلورو پریم یہ ریاکشن ہم نے پیچھے پڑا تھا کہ وینائل ایسی ٹائلین جب چڑھتا ہے this is وینائل کیا بناتا ہے students یہ ہیڈروجن ادھر جائے گا اور یہ کلورین ادھر جائے گا تو یہ ہمیں آسل ہوگا H2C according to مارکونی کوز رول CH2 اور یہ کلورو پریم کہتے ہیں کلورو پریم ہاں جی next the addition of unsymmetrical reagent to an unsymmetrical alquen is in accordance with مارکونی کوز رول next synthetic rubber یعنی artificial جو rubber is made by polymerization of acetylene acetylene کی polymerization سے کلورو پریم پھر اس سے فردر نیو پریم بنتا ہے جو کہ synthetic rubber ہے beta and beta prime dichloro ethyl sulfide is commonly known as mustard gas یہاں B پر لکھا ہے laughing اس کا جواب تو mustard gas laughing gas کیا ہوتی ہے یہ n2o ہوتی n2o nitrous oxide اس کو بولتے ہیں یہ laughing gas کیوں کہتے ہیں basically یہ anesthesia میں use ہوتی ہے یہ relieve کر دیتی ہے یہ anxiety کو ختم کر دیتی اس laughing gas ہم ہم free ڈیوی نے یہ نام دیا تھا اس کو n2o laughing gas کا fast gene gas fast gene gas cocl2 cocl2 carbon nile chloride کو fast gene gas کہتے ہیں ایک fast phene gas بھی ہوتی ph3 اس کو کہتے ہیں اور next ہے bio gas یہ methane ہوتی ہے when methane nine number پہ when methane reacts with cl2 in the presence of diffused sunlight the products obtained are اس میں chlorophyll بھی ہے ccl4 بھی ہے اس میں chlorومethane بھی ہے ڈائی کلورومethane mixture of ABC اس میں آنسر آئے گا آخری mcq کیا ہے students which one of the following gases is used for artificial ripening of fruits یہ ethane ہے ethane یا ethane یہ ethane ہے جو ripening of fruits میں use ہوتی ہے basically ہم کلے پکانے کے لیے ایک powder استعمال کرتے ہیں وہ ethane fone ہوتا ہے chemical substance جس کا name ethane fone ہے یہ break ہو کے ethane gas release کرتا ہے اور یہ ethane gas ripening of fruit میں استعمال